شاہین آفریدی شاہین اور انشاء کا نکاح اسی برز فروری میں ہوا تھا شاہین اور انشاء کا نکاح اسی برز فروری میں ہوا تھا ملاول نے نون لیگ پر الزابات کے تیر پر ساتھیے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کے الزاب مسکم لیگ نون پر لگا دیا کہا نون لیگ نے بندوبست کیا لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہوں شکایت بھی انہی سے ہے شکایت کاسی فلسرداری حل نکالیں گے پیپلز پارٹی میاں صاحب کی وطن واپسی کے خیر مکتم کرتی ہے ہم بھی عدالتوں میں کیسز کو سامنا کر رکھے ہیں امیت ہے نواز شریفی آ کر اپنی کیسز کا سامنا کریں گے ملاول کی پنجاب کے نگران حکومت پر بھی کڑی تنقید کہا ان کے پاس نئی سکیمیں لگانے کا اختیار کہاں سے آیا اگر نئی سکیمیں پر سندھ میں پابندی ہے تو پنجاب اور وفاق میں بھی ہونی شاہ کے ایک سوال کے جواب میں بولے کینیڈا کا بھارت پر الزام معمولی بات نہیں بھارت دہشتگرد ریاست بن چکا ہے پوری دنیا میں بینکاب ہو چکا ہے ادھر بلاول ہوتو زرداری کی نیچی اسپتال پر حافظ اندلہ سے ملاقات خیریت دریافت کی جو جو بھی کردار کے ایسا لگا کہ وہ قدرت نے ایرمان کیے ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا اور صرف انجام کو نہیں پہنچا پھر درسوائی اور زندت سمیت کے ہر بار بار نے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی ان کی پاکی ختم ہو گئی وہ آپ سیاست میں یہ جنیورت ہیں ابو تاہے آتنا اہمیں نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ہر کردار اپنے انجام کو پہنچا سازش کرنے والوں نے صرف رسوائی اور زلت سمیٹی رہنمان نون لیگ مریم نواز کا کھڑاک کہا وقت نے ثابت کر دیا نواز شریف کے کمبیک ہمیشہ ان کے سیٹ بیک سے بڑھ کر رہے کہنے والوں نے کہا نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی مگر نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے قدرت نے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کو باقاعدہ مارک کر رکھا تھا نواز شریف تمام وہرانوں میں مردے میدان ٹھہرے مریم نواز کا جمعیرات کو لندن روانکی کا امکان نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گے شہباز شریف کی ایک ماہ بعد لندن سے لاہور واپسی نواز شریف کے استقبال کا پلان بھی تبدیل نواز شریف جلسہ گاہ تک ریلی کی صورت میں نہیں جائیں گے ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے منارے پاکستان آئیں گے جلسہ گاہ میں ہی کارکن ان کا استقبال کریں گے پرویز الہی کو کسی بھی مقتلے میں گرہتار کرنے کی نیب کی اپیل ناکاپلے سمات قرار لاہور ہائی گوٹ نے فیصلہ سنا دیا کہا نیب متاثرہ فریق نہیں سینگل پینچ کے فیصلے میں نیب سے متعلق کوئی خاص ہدایات نہیں مدھر جیڈیشن میجیسٹریٹ کے سامنے پرویز الہی پیش عدالت محمد خان بھٹی اور جالی بھٹیوں کیس پہ جیڈیشن ریمانٹ دے دیا صحافیوں سے گفتگو میں پرویز الہی نے مہگائی کا سلزمیدار شریف برادران کو ٹھہرا دیا کہا دونوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ ہم نکل جاتے ہیں آپ عوام کو رگڑا لگائیں آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ روکنے کا مطالبہ حکومت سے سمگلنگ کی روکتام کے اقدامات پر ریپورٹ طلب آئی ایم ایف نے کہا بورڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکار فورسز کی تعداد اور استعداد اکار بڑھائی جائے زرائی کی مطابق پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ سے کسٹم اور لیوی کی مد میں دس ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے پردھان کا اخلاق بے مثال دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے زمین کے تنازع سے مطالعے کیس میں ریمارکس وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پردھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں جتنا اخلاق آپ کو وہاں ملے گا ایسا کہیں اور نہیں پردھان واس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں وکیل نے کہا لگتا ہے میں نے غلط جوکہ پر ایسی بات کر دی عدالت میں کہہے لگ گئے اٹک جیل میں کہت چیرمن پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات قانونی ٹیم بھی ساتھ تھی ملاقات پچاس سے پچپن منٹ جاری رہی شریم ازاری کا نام جس جس مقتمے میں ہیں بولیس پتا تھے اسلام آباد ہائی کورٹ ریپورٹ جمانہ کرانے پر شتید پرہم موقعات کی تفصیلات دوبارہ طلب جسٹس تارک جہانگیری نے کہا کہ ضروری نہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرح اگر آپ وارنٹ ہی نکالیں پہلے پچیس ہزار جربانہ آئیت کیا اب پچاس ہزار کریں گے سندھ میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلائنگ فیلڈ قائم نہیں ہوا وہاں پر ہمارا یہ شدید خدشہ ہے کہ جو تبادلے اور تقروریاں ہو رہی ہیں جو افسران کی تائیناتی ہو رہی ہے ہمارے تحفظات ہیں ایم کیم کا بھی لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ اپنے تحفظات سیلیشن کمیشن کو آگاہ کر دیا فارغ صدار کا کہنا ہے سندھ کی نگران حکومت پندرہ سالہ حکمرانی کا تسلسل ہے سندھ میں تبادلوں اور تقرریوں پر تحفظات ہیں اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا نگران وزیراعہ نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وسائل پر پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کابز ہے سندھ کے شہریوں کو آزاد کرانا ہے اب گھروں سے باہر نکلنا ہوگا تھنڈی ہواوں کی آنے والی سردیوں کو سلامی بادلوں کی گرمی اور حفظ پر یلغار لہور سمیت پورے پنجاب کا موسم ہوا خوشگوار کہیں ہلکی کہیں تیز بھارش لہور میں مسلسل کئی گھنٹے بادل برسے نشیوی علاقے ڈوب گئے ٹرافک کا نظام درہم برہم متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے کئی علاقوں کو بجلی کی فرہمی موطل دیگر شہروں میں بھی کالی گھٹاؤں کا راج مہک میں موسمیات کی مزید دو دن بادل برسنے کی پیشگوڑ کسیر الملکی سپیشل فورسز کی مشترکہ مسک ایٹرنل بروترہوڈ ٹو کی اپروتھا میں فتاہی تقریب مسک میں پاکستان، قاسکستان، قطر، ترکیہ اور اسبکستان کی فورسز حصہ لے رہی ہیں آرمی جیف جنرل آسف منیر کا بروتھا گہریسن کا دوارہ آرمی جیف نے کہا کہ جنرل لیڈرز پاکستان آرمی کی ریور کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں روایتی اور غیر روایتی جنرل پہ قلیدی کرتار ادا کر رکھے ہیں حوالہ ہنڈی اور ڈالر کے زخیرہ دوزو کے خلاف نون سٹاپ ایکشن ایف آئیے سٹیٹ بینک سیکرول کی گراجی میں کاروائی ساتھر میں شاپنگ مار پہ حوالہ ہنڈی کی دفتر پر چھاپا لاکھوں روپے اور غیر ملکی کرنسی برامت ایک بلزم گرفتار پشاور پہ بھی چھوپا چار بلزم پکڑے گئے بغیر لائسنس کے منی چینجروں کا کام کر رہے تھے بڑی تحتات میں غیر ملکی کرنسی بھی برامت منڈی بہاودی میں بھی ایف آئیے کا ایکشن حوالہ ہنڈی بھی ملاویز دو بلزم گرفتار پیپلز پارٹی اور نون لیک نے ملکی معیشت تباہ کی عوام غریب اور حکمران مالدار ہو رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ پشاور میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا حکمرانوں کا آٹھ ارب ڈالر سے زائد پیسہ بینکوں میں ہے ایٹم بم سے زیادہ خطرہ کرپٹ حکمرانوں سے ہے جماعت اسلامی کی حکومت آئی تو حکمرانوں سے لوٹا پیسہ باپس لیں گے ادھر جماعت اسلامی کا کراچی کے پندرہ مقامات پر احتجاج اہم شہرائیں بند ہونے سے ٹرافک جین گاڑیوں کی میلوں لمبی لائنے لگی رہی حافظ نیمو رحمان نے کہا جاگیرداروں پر ٹیکس لگا کر پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جائیں سرکاری افسروں اور وزیروں کے کاروان ختم کیے جائیں کراچی کے بچھلی اور بانی چوروں کی شامت سند کے زخیران دوسر کے علاوہ بھی ایکشن گراچی میں تیس خیر قانونی ہائیڈرینڈ سیل پانچ کو مصمار کر دیا گیا ایک سو چھے افسرات کی رفتار سامان سرکاری تحفیل پر لے لیا گیا سند بھر میں زخیران دوسروں کے خلاف کریک ٹاؤن رینجرز نے چینی گندم خات اور پیٹرل پکڑ لیا اندرونے سند اور گراچی سے ڈیر لاکھ چینی کی بوریاں برامت مولوجستان کے علاقے کچھ لاکھ پرہنما این پی ارباب خلام محمد قاسی قاتل میت مغربی بائی پاس سے ملی قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا تفتیش جاری بجلی چوروں کے خلاف آپریشن نہ رکا گوشنوالا کسور عارف والا اور بہاول لگر سے مزید سیکڑوں بجلی چور گرفتار درجنوں مقدمہ درج عارف والا میں تیس سے زائد ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمر اتار لیے گئے سیکیٹری پاور ڈیویجن راشد لنگڑیال کہتے ہیں ریکووری چار اشاریہ چھے عرب سے تجاوز کر گئی ملکی ووٹرز کی گلتہ داد بارن کروڑ 69 لاکھ سے تجاوز کر گئی الیکشن کمیشن نے نیا ڈیٹا چوری کر دیا 2018 سے اب تک 2 کروڑ 10 لاکھ نئے ووٹرز کا احسابہ پختہ سڑکیں موڈرن مکانات اسپتال پارکس اور لائبریریاں بولٹن میں آپ کو دکھائیں گے ملوچستان کا منی اسلام آباد سنگلاخ پہاڑوں کے ترمیان علاقے کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے علاقے میں لو چیڈنگ صفر ہے سوہلے اور اسلم بھوتانی کا علاقے کو بنانے میں اہم کردار زلاحب کی موڈل تحصیل دیجی سے غربت پریشانی اور پسماندگی مٹا دی گئے کرسیانو رونالٹو کا تہران پہنچنے پر تاریخی استقبال مددہوں کا سمندر بڑھایا سیکڑوں افراد رونالٹو کی ہوتیل کے باہر آگئے فٹبال سٹار کے لیے پورتہیش ایرانی خالین پشائے گئے دوہزار اکیس کی ٹی ٹین لیگ میں میچ فکسنگ کا اعظام آئی سی سی نے آٹھ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو چارج کر دیا پونے ٹیبلز ٹیم کے مالکان کوچز اور کھلاڑی شامل موسیقی